بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیبس کے حساب سے سب سے چھوٹا سبجیکٹ ہے پورے کیف کا سلیبس کے حساب سے سب سے چھوٹا سبجیکٹ ہے پورے کیف کا اور تقریباً کوئی ایک سو بیس پچیس گھنٹوں میں یہ مکمل بھی ہو جاتا ہے کانسپٹ کے حساب سے لیکن ابھی آپ جب اس کے ریزلٹس دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چھوٹا سلیبس ہی لے کے ڈوب جاتا ہے کیونکہ بندہ تھوڑا کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے چھوٹا سلیبس ہے پانچ ٹاپک تو چھے ٹاپک تو ریزلٹس سے پہلے ہی نکل گیا ہے اور ٹوٹل ہیں بھی بارہ تیرہ ہی ٹاپک کچھ ٹاپک تو ایسے ہیں کہ دیر دو کلاس میں بھی نکل جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اور پھر لیکن کچھ ٹاپک بڑے بھی ہیں سر یہ ایک temptation create کرتا ہے کہ یار اتنا چھوٹا سلیبس ہے میں باقی سبجیکٹس کو time دے رہتا ہوں یہ تو نکل ہی جائے گا لیکن سر جب آپ پیپر دینے بیٹھتے ہونا تو اس پرٹیکلر سبجیکٹ میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ examiner دو تین ٹاپک کو ملا گے سوال پوچھتا ہے اور پیپر میں تین سوال آپ کو ایسے نظر آئیں گے جس میں multiple standards ٹیسٹ ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے ہچھے لازٹ ٹائم تیرہ ٹاپک میں سے کتنے ٹاپک ٹیسٹ ہوئے ہوں گے پورے تیرہ اس سے پشلی اٹم میں کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں پورے تیرہ اس سے پشلی اٹم میں کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں پورے تیرہ تو ایک ٹاپک بھی ایسا نہیں ہے جو examiner چھوڑ دیتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس سوال بنانے کا ایسا scope ہے کہ وہ دو تین ٹاپک ملا کے تھا کے پوچھتا ہے اور پھر وہ بچوں کے لئے جانا عذاب بن جاتا ہے تو میری آپ سے ہلتے جائے یہ رہے گی کہ جتنا معصوم نظر آئے کچھ ہوتے ہیں لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں دکھنے میں سوامی ہوتے ہیں اور اصل میں جو ہے وہ گرے لوگ ہوتے ہیں اچھے الفاظوں میں تو یہ وہ پیپر ہے جو تمہیں نظر بہت اچھا آئے گا واہ جی واہ بڑا آسان سا عساب کتاب ہے ہر انٹریز ہی ہیں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور اچھے سمجھ آ رہا ہے آپ نے اس سبجیکٹ کو اللہ کے واسطے دے ون سے ذرا طریقے سے لے کے چلنا چاہے کلاس میں اچھا ہے جس نے انٹرو نہیں پڑھی ہو انٹرو نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کی بات کرو انٹرو نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اکاؤنٹنگ کبھی بھی نہیں پڑھی اور یہ آج اس کی پہلی اکاؤنٹنگ کی کلاس ہے ایسا تو کوئی نہیں ہے نا یا اللہ ترہ شکر ہے پھر مسئلہ نہیں ہے اس کا ریزن ہے میں آگے آپ کو بتا دا ہوں اچھے دی اس پیپر کا نام کیا ہے ف اے آر 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 اس ور ریپورٹنگ آر کیا جناب یہ آکاؤنٹنگ کا بیبر نہیں ہے خالی دوسرے اس میں ورڈ کیا جناب ریپورٹنگ کا بیبر ہے سر ریپورٹنگ سے تقریباً تیس مارکس کے سوال آتے ہیں اس میں ریپورٹنگ کیا جناب مجھے ایک بات بتائیں ایک آکاؤنٹنٹ بیٹ کے جنرل انٹریز پاس کر رہا ہے سیلز کی سر پرچیزز کی سر آکاؤنٹ ریسیبل جو ہے وہ کلیک کر رہا ہے پیسے جمع کر رہا ہے مشین خرید رہا ہے مشین یوز کر رہا ہے سال کا انڈ آئے گا کمپنی کا مالک وہ انجینئر ہے ویسے ایسا ہوتا نہیں انجینئروں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے لیکن ازیوم کرو کہ کمپنی کا مالک انجینئر ہے اور اس کے لئے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھ کے کام کر رہا ہے دبا کے جو ہے وہ انٹری ہاں پاس کر رہا ہے سال کے انڈ پہ اس انجینئر کو کیسے سمجھائیں گے ہم کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا گوایا کیا کریں گے ہم اکاؤنٹنگ جو ہم نے کیا اس کو ایک زبان دیں گے ٹھیک ہے جی آسان بھاشا میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے وہ کامپلیکس اکاؤنٹنگ کے سیٹ اپ کو آسان بنا کے پیش کرنا جس سے ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جائے ایک انجینئر کو بھی سمجھ آ جائے ایک پلس والے کو بھی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے جی آرمی والے کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے جی تو ہم کیا کرتے ہیں جناب اس کو آسان بنا کے پیش کرتے ہیں اور وہ آسان بنا کے پیش کرنے کا پروسیس کیا کہلاتا ہے ریپورٹنگ ٹھیک ہے جی تو ریپورٹنگ میں کامپلیکس اکاؤنٹنگ کے سیٹ اپ کو ایک فارمیٹ دینا پڑے گا اچھو فارمیٹ اپنی مرضی سے ہم بنائیں گے نہیں سر اس فارمیٹ کے لئے ہمیں اکاؤنٹنگ سٹینڈنٹ نے طریقہ سکھایا کہ جی آپ نے پروپٹی پلانٹ ان ایکپپنٹ سال کے شروع میں چار مشینیں تھی پھر ہم نے ایک اور خریدی پھر ایک بیچ دی پھر ایک ٹوٹ گئی ٹھیک ہے جی اور سال کے انڈم میں ہم نے بتانا ہے جی اتنی مشینز باقی ہیں تو اس کے لئے ایک فارمیٹ بنانا پڑے گا اس فارمیٹ پہ ریپورٹنگ کرنا پڑے گی تو یاد رکھئے گا ہمارے پیپر میں تقریباً تیس نمبر کے سوال کس پہ آتے ہیں ریپورٹنگ پہ آتے ہیں تو یاد رکھئے گا اکاؤنٹنگ سے زیادہ جو فیل کروانے والا معاملہ ہے وہ کس کا ہے ریپورٹنگ کا ہے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا فارمیٹ کے پیپر میں نا آئیے سکسٹین کا نوٹ آتا ہے کیا آتا ہے یہ نوٹ کیا مطلب کوئی پانسو کا نوٹ ہزار کا نوٹ یہ والا نوٹ ہے نئی صد یہ وہ ڈسکلوجر نوٹ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ریپورٹ کر رہے ہیں تو بتائیں اکاؤنٹنگ بھی سیکھنی اور اچھا ریپورٹنگ سارے سٹینڈرز میں نہیں صد ہمارے آدھے ٹاپکس ایسے ہیں جن میں ریپورٹنگ نہیں ہیں اور آدھے ٹاپکس ایسے ہیں جن میں ریپورٹنگ ہے اور ریپورٹنگ کے کتنے مارکس ہوں گے پیپر میں کم سے کم تیس نمبر ہوگی تو یاد رکھئے گا آپ نے اکاؤنٹنگ بھی کرنی اور ریپورٹنگ آپ پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہو آج سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے صرف اکاؤنٹنگ کر رہے تھے اب آپ کیا کروگے سر ساتھ ساتھ میں ریپورٹنگ بھی کروگے اچھا ری پھر سر اس پیپر کو میں لکھتا ہوں مادریٹ ٹو ڈیفکلٹ وہ اس وجہ سے لکھتا ہوں کہ اس پیپر کا سلیبس پڑھنا مشکل نہیں ہے اس پرٹیکلر پیپر کا ایکزام پریشر ہینڈل کرنا بہت بہت مسئلے والی بات ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائیں میں نے آپ کو آئیسولیشن میں آئیس سکسٹین پڑھایا آئیسولیشن میں آئیس سوٹی پڑھایا آئیسولیشن میں میں نے آپ کو آئیس ٹوئنٹی تری پڑھایا آئیسولیشن میں میں نے آپ کو ایک اور سٹینڈڈ ایک گرمنٹ گرانٹ کا وہ پڑھایا پانچ ٹاپکس آپ کو پڑھا دیئے پیپر میں پانچ ٹاپکس پہ ایک سوال آ گیا اب آپ کو یہی سمجھ نہیں آرہا کہ میں پہلے کونسی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کروں پھر کونسی کروں پھر کونسی کروں تو اس کے اس کے لیے ہمیں کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ سارے سٹینڈر سمجھنے کے باوجود ایک بندہ پورا کورس کور کر لینا اس کے باوجود وہ پیپر پاس نہیں کر سکتا انلیس کہ وہ اس طرح کے کامپلیکس سوال اٹھا کے سالف کرے ٹھیک ہے جی لاسٹ اٹیمٹ میں میں نے کوئی بچوں کو بارہ تیرہ کامپلیکس کوئسٹنز بنا کے دیئے کہ آپ نے یہ اٹیمٹ کرنے اچھا اس سے پہلے میں جب بھی کسی کو یہ سوال دوں تو وہ آگے سے کیا کہے کہ چھوڑ دے مشکل سوال ہے بھائی اس طرح کا نہیں آتا لیکن دو تین اٹیمٹ سے جس طرح اس نے سوال پوچھے اللہ معاف کرے لوگ سوچتے ہیں آئیے سکسٹین اور یہ والا ٹاپک ملا کے آ جائے گا یہ اور یہ والا اس نے دو ایسے ٹاپک ملا دے جن کا سر اور پیر ہی نہیں ہے اس نے ریشو اس کو ٹاپک کو اٹھا ہے آئیے سیٹ سے ملا دیا سوچ بھی نہیں سکتا گوئی ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو بتا دوں آپ نے آئیسولیشن میں تو چیدوں کی تیاری کرنی ہے لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب وہ پیپر میں ملا کے سوال آئیں گے تو وہ ہم نے کیسے انڈل کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے کانسٹ پر بھی دیان دینا ہے اور سر آپ نے ساتھ میں پریکٹس بھی کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب میری بہت امپورٹن بات سر میں ابھی آپ کو کانسٹنگ میں ہی بتا رہا تھا کہ مجھ سے میری کلاسز لوگ ہیں نا تو دیر از اونلی آر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ چانس کہ آپ پاس ہو جاؤ یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں دیر از اونلی آر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ چانس کہ آپ کیا ہو جاؤ پاس ہو جاؤ لیکن سر میرے ہومورک آپ کو کرنے پڑیں گے گھر جا کے اس کو کرتے جا رہا ہوں میں آپ کو آج ہلفیا بتا رہا ہوں انلیس کہ آپ کے ساتھ ماں اور باپ کی بدوہ ہو ٹھیک ہے جی آپ پیپر میں فیل نہیں ہوں ٹھیک ہے جی ایک پروویجن رکھتا ہوں کچھ ہوتے ہیں بدبخت جن کو ہوتی ہے بدوہ ٹھیک ہے جی ان کے نصیب کے جوتے ہوتے ہیں جو ان کو پڑھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ادر وائز یہ نہیں ہے نا میں آپ کو اشورنس دے رہا ہوں کہ آپ کا یہ پیپر ہنڈریڈ پرسنٹ پاس ہو جائے گا جو ہومورک دے رہا ہوں وہ کرتے جائیں جو ہومورک دے رہا ہوں ٹھیک ہے ہومورک ہوں گے ٹیڑے مشکل ہوں گے فس ہو گے رو گے تم یاری میں پی آر سی اتنا آسان تھا سیدھا سیدھا ڈیپریسیشن نکالنا پڑتا ہے یہ کیا جن ہے یار یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر لیکن وہ رونے والا فیز صرف اگزائم تک ہوگا ایکزائم میں ٹینشن میں نہیں آگے سر اگر میں آپ کی صرف کلاسز لے لوں تو کام ہو جائے گا ہاں آپ کا کام ہو جائے گا سر ٹھیک ہے جی آپ کا کام ہو جائے گا چھے دیکھو لوگ اپنے نا سیکسس کو بڑے بہترین طریقے سے ڈیمنسٹریٹ کرتے ہیں بھئی میں نے پلاس ٹائم ایک بیچ پڑھایا اس میں اتنے پاس ہوئے چلو میں آپ کو ایک زبدس قسم کا واقعہ سناتا ہوں میں نے نہیں نہیں ٹیچنگ شروع کی اور پھر کچھ عرصے بعد نہ ہمیں کالج گئے پہلا ہم ٹی ایسے میں پڑھاتے تھے اس کے بیچ میں ہمیں کالج ہم نے اور جوائن کیا تھا وہاں ہم گئے ہمیں بچے ملے کلاس میں 54 مجھ آج تھے یہ نمبر یاد ہے چوون بچے ملے مجھ سے پڑھنے آئے تھے ایف ای آر ٹو کیا پڑھنے آئے تھے ایف ای آر ٹو پوری جان مار کے میں ایف ای آر ٹو پڑھائے جا رہا ہوں پڑھائے جا رہا ہوں اچھے یہ چوون کے چوون بچے ایسے تھے جو ایک آدھ اٹیمٹ دے چکے تھے پڑھے ہوئے بچے تھے اور آسان نئے بچے کو پڑھانے تو مشکل ہوتا ہے پڑھے ہوئے بچے کو میں پڑھا رہا ہوں دباہ کے ان کے ساتھ محنت کی ریزلٹ آیا ہے اس میں سے ایک بچہ پاس ہوا کتے بچے پاس ہوا ہے میرا فیلئر ہے نا یہ بتا رہا ہوں آپ کو اس سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ ایک استاد اگر پورا کورس پورے انتوزیزم سے پوری امانداری سے پوری جان مار کے پڑھا دے اور بچہ صرف اس کی کلاس لے کے بیٹھ جائے اور آپ نے اس بچے کے اندر یہ اچھا کوئنسٹنٹی پیپر بھی بہت مشکل آیا تھا اس میں لیکن میں اگن میں تو ایک بات بتا رہا ہوں نا کہ پیپر جو بھی مشکل ہے بھائی میرا پڑھا ہے بچہ کیوں فیل ہو رہا ہے میں نے ایک چیز سیکھی با خدا اسے ٹیم کہ جب آپ ہر ایک چیز بچے کو ایسے پلیٹ میں ڈال کے دے دیتے ہو نا کہ یہ سوال نہیں ہو رہا یہ لو بیٹا سولوشن ویڈیو سولوشن یہ لو بیٹا یہ لو بیٹا تو بچے میں خود سے سوال کرنے کا پروٹینشل ڈیویلپ ہی نہیں ہو باتا وہ خود سے سوچنے والی صلحیت ہی ڈیویلپ نہیں ہو باتی جب وہ پیپر میں پہلی دفعہ جاتا ہے نا اس کے ہاتھ میں پیپر آتا ہے اس کو پہلا سوال ایسا ہوتا ہے کہ خود سولو کرنا ہوتا ہے اور وہ اب اوپر دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا سولوشن نکالو وہاں وہ فس جاتا ہے اور اتنا برا ایکسپیرینس میرا اس کے بعد میں نے اس کا اگلا بیچ پڑھایا اس میں میرے پاس تقریباً ایک سو پانچ بچے تھے اور اس ایک سو پانچ بچے میں شاید دس فیل ہوئے ہوں گے باقی سب پاس ہو گئے کیوں؟ میں نے پڑھانا ایٹی پرسنٹ کنٹینٹ کر دیا بیس پرسنٹ بچوں کو ڈنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ جو سوال آپ کو دے رہا ہوں یہ گھر سے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے سر حساب کتاب کلیر ہو گیا سیدھا ہو گیا دیکھیں آئی کیاپ کا پورا ایگزائم ڈپارٹمنٹ اٹھاؤ نا تو میں آپ کو یہ سیولی کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ ایف ایف آر کا ایف آر ون کا ایف آر ٹو کا پیپر بناتا ہے نا وہ بندہ بھونگا نہیں ہے اس بندے کا دماغ چلتا ہے وہ بندہ پرچہ ایسے بناتا ہے کہ جس بندے نے خود سے سوال اٹمٹ کرنے کا حساب کتاب نہیں کیا ہو آپ نہیں پاس کر سکتے یہ میں آپ کو آج بتا دوں اور میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اس سبجک کے اندر جیسے میں نے کاؤسٹنگ میں کہا تھا نا آپ سے سو سوال کر لو میری ایشورنس ہے تم انشاءاللہ نکال لوگے بھی سو سوال کون سے ایسے جو تم نے خود شروع کیے خود بیٹھے سوال کو پڑا سوال اس کی ریکوارمنٹ پڑی ٹیچر نے نہیں کرا یہ سوال آپ نے اس کو کرنا شروع کیا آپ پھز گیا تیسی لائن میں یار نہیں ہو رہا سوال ٹھیک ہے جی اب آپ نے سولوشن اٹھایا سولوشن دیکھا اچھا یہ ایسے کرتے ہیں پھر سولوشن بند کر دیا دوبارہ سوال اٹھایا دوبارہ کرنا شروع کیا پھر آخری آٹھوی لائن میں پھز گئے پھر سولوشن کھولا چیک کر لیا اچھا پھر اس پہ آپ آئے دوبارہ سے آپ نے سوال کیا آرہا آپ اتمنان سے بیٹھ گیا ہاں یار یہ سوال ایسے کرتے ہیں میں کہوں گا آپ نے اپنا پہلا کوئسشن کر لیا ٹھیک ہے جی آپ نے اپنا پہلا کوئسشن کر لیا ایسے آپ نے کتنے سوال کرنے ہیں سو سوال کرنے ہیں میں آپ کو دوں گا یہ ہومورک کے طور پر میں آپ کو دوں گا ٹھیک ہے جی لیکن سر اگر آپ یہ سوچ کے آئے ہو یار ٹیٹی کہ یار یہاں تو بس ٹیچر پڑھا دیتے ہیں یار بڑے مشہور ٹیچر ہیں تو میں آپ کو ہونسلی آج ڈسپوائنٹ کرنے جا رہا ہوں یہ بول کے کہ میرے پڑھانے سے اگر کوئی پاس ہوتا تو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ہوتا میرا ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم دونوں محنت کریں گے ہم دونوں کام کریں گے میرا کام ہوگا آپ کو سوال بنا کے دینا اچھی نسل کے سوال بنا کے دینا ٹھیک ہے جی محنت لگے گی اس کو لیکن آپ اگر اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھائیں تو پھر تو یار ہم ہمارا ستیہ ناس ہے سر آپ کو ایف ای آر ون سے پہلے کیا آنا چاہیے کتنی چیز آپ کو پتا ہونے چاہیے کون کون سٹینڈرڈ آپ نے پڑے ہونے چاہیے کچھ نہیں پڑا ہونا چاہیے سوائے اس چیز کے کہ آپ کو ڈبل انٹری آتی ہو ڈیبٹ کرنا کریٹ کرنا آپ کو آتا ہو میں آپ سے پوچھوں جی کیش پہ جو ہے وہ سیلز ہوئی ہیں کیا انٹری پاس ہوگی کیش ڈیبٹ اور سیلز کریٹ بہترین جی آدھا کام تو میرا آپ لوگوں نے کر دیا اب ایک اور انٹری پوچھتا ہوں جی مشین خریدی جی کیا انٹری پاس ہونی چاہیے تو بدست آپ نے کام کر دی لڑکوں آپ کا مو دھولا ہوتا میں پپی لے لیتا میں میرے ساپ ساپ سیٹ ہوں ٹھیک ہے جی کوئی ایسا تو نہیں جس کو مشین خریدنے کی انٹری نہیں آتی اگر ایسا ہے تو ہم ایک اور طریقے سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کیا جی ہم آپ کو کچھ انٹرودکشن ٹو اکاونٹنگ کے لیکچرز دے دیں گے آپ نے وہ ساتھ ساتھ لینے ہوں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں آپ کے لئے تھوڑی مشکل ہوگی پھر ٹھیک ہے ڈبل اینٹری آتی ہے نا باقی اکاونٹنگ پڑھانا میرا کام ڈنے جی اچھا جی سر ہمارے پاس ریزلٹس آپ دیکھیں لڑکا ٹینشن میں ہے اور لڑکیاں خوش ہیں یہ ریزلٹ ہے سر اچھا یہ ریزلٹ ہے نا یہ ریپریزنٹیو ریزلٹس یہاں سے ہیں یہاں سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیا سلیبس آ گیا تھا یہ ہمارے جو ہے وہ نیا سلیبس کے حساب سے ریزلٹس ہیں اکتیس پرسنٹ تئیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ اینڈ لاسٹ ٹائم بائیس پرسنٹ ایسا سو میں سے سیونٹی ایٹھ لوگ فیل بائیس پرسنٹ سن کے ایسا مزہ نہیں آتا نا ایسا سن کے مزہ اٹھتر فیصد لوگ فیل پچیس میں سے تھری فورت فیل ایسا یہ ریزلٹس دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ پیپر کوئی ایسا کوئی ویشی قسم کا پیپر ہوتا ہوگا کہ جو بچوں کا بڑا غرق کر دیتا ہوگا ایسا نہیں ایسا نہیں تو اتنا بڑا فیلئر اس کا ریزن ہے سر سو بچے ایسے ہیں جنہوں نے کئی نہ کئی ایک آنکنگ پڑی تھی انٹرو پڑی تھی انہوں نے پیپر دیا سو ایسے بچے ہیں جنہوں نے انٹرو پڑی نہیں ایک آپ کو بتا نا بیچ میں ایسا فیز آیا تھا کہ پی آر سی نیا نیا انٹروڈیوز ہو رہا تھا اے ایف سی جو ہے وہ جا رہا تھا اے ایف سی ہوتا رہا ہے اس کی جگہ پہلے اس میں اکاؤنٹنگ نہیں تھی تو ایک بچے نے اے ایف سی پاس کی اکاؤنٹنگ پڑی نہیں وہ ڈائریکٹ آ کے ایف آر ون میں بیٹھ گیا اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے انجنیرنگ کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے پری میڈیکل کا اس بیچارے نے اکاؤنٹنگ پڑی ہی نہیں اور وہ آگے بیٹھ گیا اور بیٹھا بھی ایسے پہلے ٹاپک اس نے پڑھا تو اس کی حالت ٹائٹ پورا کورس پڑھ گیا سر ایسے سو بچوں نے پیپر دیا نا جنہوں نے انٹرو نہیں پڑھاتا اس میں سے صرف پانچ بچے پاس ہوئے اور ان سو میں سے چالیس پاس ہو گیا تو ٹوٹل کتنے ہوگے جی 45 آؤٹ آف 200 پرسنٹیج دیکھو کتنی بنتی ہے یہ بورڈ ہے نا اس میں ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے کہ آپ اس کو دیکھتے رہو گے اور اس سے پرسنٹیج نکل آئے گی ایسا نہیں ہوگا ایسا جی سر ہمارے پاس جو پہلا ایریہ ہے وہ تقریباً 35 سے 45 تنبر کا اس میں ہمارے پاس ٹاپکس ہیں پانچ پانچ میں سے سر لانس ٹائم کیا کہ ٹیسٹ ہوا ہے سر کیش لو ٹیسٹ ہوا ہے کوئی تیرہ نمبر کا یہ ایرر ٹیسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے جی کریکشن او ایرر ٹیسٹ ہوا ہے یہ دونوں ٹیسٹ نہیں ہوئے اس کا مطلب کیا ہے اگلی رفع کے لئے کون سے ایمپورڈنٹ ہے یہ پانچوں یہ پانچوں کیوں کیونکہ سر جو نیچے والے دو ٹیسٹ نہیں ہوئے نا وہ ایم سی کیوز میں ڈال دی اس نے تو ابھی اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں سر تین ٹیسٹ ہو گئے ہیں تو اگلی دوہ دو یہ بی کوم کا پیپر نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا سر یہ پی ٹو اور ٹی ٹو کیا ہے بھائی سر پی ون بیسک انڈرسٹینلنگ ٹیسٹ ہوگی پروفیشنسی لیبل ہے پروفیشنسی کا مطلب ہے مشکل کتنا آئے گا پی ٹو تھوڑا سا ایڈوانس سوال ہوگا مشکل ہوگا تھوڑا سا پی ٹری بہت مشکل سوال ہوگا انیرٹیکل کامپننٹ ہوگا سوچنا پڑے گا جواب دینا پڑے گا ایز ای ٹیم لیڈر ایز ای ہیڈ ٹھیک ہے جی ایک بڑی پوزیشن میں آپ کو رکھے جو ہے وہ سوال پوچھا جائے گا تو پی ون پی ٹو پی ٹری آپ کے پاس پورے ایف ای آر ون کیا پورے کیف میں کسی بھی جگہ پہ پی ٹری نہیں ہے صرف کیا جناب پی ٹو تھوڑا مشکل سوال ہوگا ٹھیک ہے سر ٹی ون ٹیسٹنگ لیول ٹیسٹنگ ٹی ون کا مطلب ہے میکسیمم آٹھ نمبر کا سوال ٹی ٹو میکسیمم بیس نمبر کا سوال ٹی ٹری میکسیمم میکسیمم کا مطلب کیا ہے زیادہ سے زیادہ پچیس یہ پچیس نمبر والا ایریہ پانچ نمبر کے لیے میں ٹیسٹ ہو سکتا ہے آٹھ نمبر کے لیے ٹیسٹ ہو سکتا ہے یہ یاد رکھنا آپ بتائیں جی پیپر میں سوال کتنے ہیں سر پیپر میں پانچ بڑے سوال ہیں پانچ بڑے ہیں ٹھیک ہے جی ایک ایم سی کیوز ہے اور پانچ چھوٹے سوال ہیں ایک ایم سی کیوز اور تین بڑے بڑے کوسٹن ٹوٹل کتنے ہوگا جی نو اس میں سے ایک دس نمبر کا کیا تھا جناب ملٹیپل چوائس کوسٹن ایسا تو ایفیکٹیبلی پانچ چھوٹے کوسٹن تین بڑے اور ایک ایسا جس میں دس نمبر ہیں اور مجورٹی آف دی ٹائم جس دس نمبر کا جو ایم سی کیوز بیسٹ ایریا ہوتا ہے ٹوٹل تھیوریٹیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں پریکٹیکل ایک آج نمبر کے جو ہے وہ حساب کتاب ہوتا ہے باقی سارا تھیوری ہے ٹھیک ہے جی سر اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ ایریا آتا ہے وہ ہے بیس سے تیس نمبر کا کونسپچول فریمورک اینڈ ریشوز آپ اس میں اس میں کتنے کتنے وہ ہونے چاہیے ٹوپکس ہونے چاہیے نہ ہے ایک ہی ٹوپکس ہونے چاہیے بیٹا تین ٹوپکس ہیں سر اس کے اندر اور ان تینوں میں سے احسا ہے کہ سر ہر ایٹم میں دو سوال ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی لازٹ ٹائم کیا ٹیسٹ ہوا ہے سر لازٹ ٹائم سر وہ ریشوز ٹیسٹ ہوا ہے ای پی ایس دس نمبر کا ٹیسٹ ہوا ہے ریشوز شاید میرے خال میں پندرہ سولہ نمبر کا ٹیسٹ ہوا ہے کونسپچول فریمورک تھیوری کے کوئسچنز میں آیا ہے تھیوری کا مطلب ہی ایم سی کی ایوز میں آیا ہے ایک آدھ نمبر کا ٹھیک ہے جی کونسپچول فریمورک میکسیمم آٹھ نمبر کے لئے ٹیسٹ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں بتا رہا ہوں بیٹا بکس کیسے آئیں گی آن لائن سٹوڈنٹس کیسے وہ کریں گے ہم کیسے پڑھائیں گے آپ کیسے پڑھیں گے صبح کتنے بجے اٹھنا ہے سب بتا رہا ہوں ٹیون آٹھ نمبر کا ہوتا میکسیمم یعنی ایک بات بتا تم لوگ ان جنرل ایسے سنو یا آج زیادہ سنو گئے ہو تم لوگ کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہے تم لوگ اندر یار ایسے بیٹھے ہو زندگی زہارے میں لوگ ہوتے ہیں ایسا کیوں بیٹا جس کے پاس تھوڑا بھی انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا وہاں اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہوگا لیکن اب سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہاں جی اچھا میرے بچوں ایک سی بہت آگے بڑھتے ہیں میں سے بھی آپ کو لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس یہ پڑھا رہے گئے ہمارے کورس میں ہے کیا کیا ٹھیک ہے سارا ہمارا تیسرا ایریا اکاؤنٹنگ فور ٹرانڈیکشنز یہ ہے مین ایریا اس میں تیس سے چالیس مارکس ہیں اور ٹاپکس کافی زیادہ ہیں پرانے سٹوڈنٹ کو تھوڑا موٹیویٹ کر دیں آپ جب کلاس ختم ہونا میں آپ کو کتاب ریکمینڈ کروں گا ٹاپکس کافی بھی وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی دے دوں گا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی کتاب کتے لوگوں نے کتاب پڑھی ہے ایٹ ڈیٹ فراغ پڑھی کتاب نہیں پڑھی ٹھیک ہے بیٹا آگے بڑھو برائن ٹریزی کی کتاب ہے لیکن یہ کتاب مطلب بہترین بھوک ہے کوئی سو پیجز کی ٹوٹل بھوک ہے پیج کا سائز بھی چھوٹا ہے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کتاب میں ایک کس طریقے دیئے ہیں اپنی سستی ختم کر کے اپنی ایفرٹس کو چینلائز کرنے کا کس طریقے سے کم ایفرٹ میں زیادہ ریزلٹ آسل کے جاتے ہیں اور میں یہ جو سیلف ہیلپ بکس ہوتی ہیں نا موٹیویشنل کتاب ہیں میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں فضول ترین چیزیں سوائے اس کتاب کے بہترین کتاب ہے میں اپنے بچوں کو پڑھائی ہے ٹھیک ہے ایک ایک چپٹر ان کو خود بیٹھ کے سمجھایا پڑھایا ان کو آپ ضرور پڑھیں کتاب تاکہ آپ کو جو ہے وہ سستی ختم ہو آپ کے اندر سر یہ ہے مین ایریا سر پروپٹی پلانٹ این ایکوپنٹ ہے گورنمنٹ گرانٹس ایک سٹینڈرڈ ہے بورنگ کاسٹ ایک سٹینڈرڈ ہے ایمپیرمنٹ آف ایسٹس ایک سٹینڈرڈ ہے انویسمنٹ پروپٹی ایک سٹینڈرڈ ہے اور سر کونسپچول فریمورک وہاں بھی آ رہا تھا یہاں بھی آ رہا ہے نہیں سر یہاں نہیں ہے یہ یہ پانچ ایریا تھا یہ پانچ سٹینڈرڈز ہیں ٹھیک ہے جی اور ان پانچ سٹینڈرڈ سے تقریباً دو کے قریب سوال بننے ہیں دو کبھی تین آتے ہیں ایک چھوٹا سوال دو چھوٹے سوال ایک بڑا سوال لاس ٹائم سر اس سے کیا ٹیسٹ ہوا ہے لاس ٹائم یہ بھی ٹیسٹ ہوا ہے لاس ٹائم سر یہ بھی ٹیسٹ ہوا ہے لاس ٹائم یہ بھی ٹیسٹ ہوا ہے لاس ٹائم یہ بھی ٹیسٹ ہوا ہے لاس ٹائم یہ بھی ٹیسٹ ہوا ہے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ ضرور ہو گیا ٹھیک ہے جی بڑے سوال میں پی پی کے ساتھ انویسٹن ٹاپٹی دے دیا اس نے ٹھیک ہے جی تو یہ وہ ایریہ ہے جس سے ہر ایٹم میں آپ کہلیں کہ پانچ ٹاپکس ہیں تو چار ضرور ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب بتائیں ٹوٹل ٹاپک کتنے ہو گیا جی ہمارے پاس چار پانچ ادھر ہیں تین درمیان میں تھے اور پانچ شروع میں تھے تیرا ہو گیا تیرا ٹاپکس ہیں ٹوٹل اونلی تھرٹین ٹاپکس بس اور ان میں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے سٹینڈرز ہیں بہت چھوٹے ٹاپکس ہیں تین تین چار چار کلاسز میں نکل جائیں گے کونسپچول فریمورک دو کلاسوں میں نکل جاتا ہے ٹھیک ہے جی گرمنٹ گرانٹ دو ڈائی کلاسوں میں نکل جاتا ہے تیرا کو آپ کہہ لیں دھنگ کے ٹاپک اس کے اندر دس ہے بڑے آگیاں پیچھے کرو بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے ڈانڈڈڈڈڈڈڈ اچھا جی جی بیارے بچوں بڑے ایک سپاگے سر ریزرنڈ لو کیوں ہیں اچھا جار اب دیکھو میری ایک ریکویسٹ ہے یہ اگلے دس منٹ نم پوری امانداری سے آپ نے بیچ کے شروع ہوئی نا اپنی لیمٹیشنز اپنے مسئلے مسائل ڈی ون پہ سمجھ لینے ہیں تاکہ آپ غلط ڈائریکشن میں نہ آجاؤ مجھو باتا کتنے لوگوں نے جو انٹرو کا پیپر ہے وہ بڑی مشکل سے پاس کیا ہے کتے ایسے لوگ ہیں اچھا جو کوئی بتائے گا نہیں خیر ہے دیکھو ایف ای آر ون میں فیل ہونے کا سب سے بڑا ریزن ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹیکنیکل ہے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے بڑے لمبے بیسیک اکاؤنٹنگ نہیں آتی لوگوں کو بیسیک اکاؤنٹنگ نہیں آتی آپ سے میں کہا ہوں جناب میرے پاس ایک پی پی تھا اس پر ڈیپریسیشن چارج کرنا ہے پچیس پرسنٹ کا سال کے اینڈ بجی اس کو ہم نے اٹھا کے بیج دینا ہے جنرل انٹری پاس کر کے دیتے ہیں آپ کنفیوز ہو جاؤ گے آپ کو ایک ٹرانزیکشن کی تو جنرل انٹری پاس کرنا آتی ہے لیکن ایک ہی لائن میں وہ تین ٹرانزیکشنز دے دے تو آپ پھز جاتے ہو اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑا سا دھیان سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے زیادہ پریکٹس کرنی ہے یہ بیماری ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ اکاؤنٹنگ یا نمبرز کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہو پا رہی ہوتی تو جس بندے کا نمبرز کے ساتھ معاملہ آؤٹ ہے وہ بندہ اس سبجیکٹ میں تھوڑا سا فستا ہے کاؤسٹنگ میں فستا ہے اس میں ہی فستا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اپنی بیسک اکاؤنٹنگ کی نالج اگر پالش نہیں ہوئی اللہ کے واسطے مجھے بتا دے نا میں آپ کے پورٹل پہ کوئی دس بارہ گھنٹے کا انٹرو کا اٹلیس دو تین ٹاپکس کے لیکچرز ڈال لوں گا تو آپ جب آپ کے پاس ٹائم آپ اس کو دیکھ لیجئے گا پورٹل پہ ڈالوا دوں گا آپ کے ٹھیک ہے جی اس کے کوئی ایکسٹر پیسے نہیں ہے ایسی ڈال دیں گے ہم تھا کہ کسی کے اگر بیسکس ویک ہیں تو وہ وہاں سے دیکھ لیں خاص طور پر ڈپریسیشن کی بیسکس ٹھیک ہے جی پھر سر انٹرو کا پیپر اور ایف ای آر ون کے پیپر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹرو کا پیپر بہت بیسک ہے ایف ای آر ون کا پیپر کافی کافی ڈیفرنٹ ہے سر کافی مشکل پیپر ہے نہ میں آپ کو بتا دوں ایف ای آر ون کے پیپر میں اگر کہاں چلے گئے بھائی ہاں جی ایف ای آر ون کے پیپر میں صرف شفٹ بہت بڑا ہے ایسا ٹھیک ہے جی آپ دیپریسیشن پڑھ کر آ رہے ہو ابھی آپ دوبارہ پڑھو گے دیپریسیشن لیکن آپ زمین اور آسمان کا فرق دیکھو گے دیپریسیشن کے ٹھیک ہے جی آپ وہاں جو ہے وہ منوفیکچرنگ اکاؤنٹ دیکھ کر آ رہے ہو ٹھیک ہے جی آپ وہاں پر جو ہے فائنل اکاؤنٹس دیکھ کر آ رہے ہو یا آپ فائنل اکاؤنٹس کا ڈنگ دیکھو گے انتہائی بڑا ڈیفرنس آپ کو فیل ہوگا ٹھیک ہے تو ایک تو لیول میں شفٹ بہت ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انٹرو کے لیول کی محنت ہمیں اس پیپر میں پاس انشاءاللہ نہیں کروائے گی ایسا ہے تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگانا ہے اچھا پھر سر پریکٹس پریکٹس کوئی کانسپٹ نہیں ڈیویلپ ہو رہا بس گدے گوڑوں کی طرح جائے وہ پریکٹس کیے جا رہے ہیں پریکٹس کس چیز کی سر نے ایک سوال دیا یا سر نے کلاس میں سوال کرایا پاس پیپرس کا بورڈ پہ آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا گھر جا کے اسی کو کر لیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر نے دو سوال کلاس میں کر آیا گھر جا کے وہی دوبارہ سوال کر لیے اس کا کوئی فائدہ یہ کریں آپ گھر جا کے اگر آپ کو چیزیں ریکال کرنی ہیں آپ کریں جا کے لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں this will not be counted as practice ٹھیک ہے جی آپ کانسپٹ کلاس سے لیتے ہو اس کو polish کرتے ہو گھر جا کے خود سے سوال solve کر گئے جو اس teacher نے نہیں کرایا ہوتا چا میں آپ کو جتنے بھی سوال دوں گا نا solution ساتھ میں دوں گا وہ اس لئے دوں گا کہ گھر جا کے تم فسو تو solution دیکھ سکتے ٹھیک ہے جی اچھا ایک سب سے عذاب اس subject کے اندر یہ بھی ہے کہ کچھ topics ایسے ہیں جو بڑے mechanic ہیں آپ کو پتا ہے جی پہلے step میں یہ کام کرنا ہے پہ دوسرے میں یہ کرنا ہے پہ تیسرے میں یہ کرنا ہے چوتھے میں یہ کرنا ہے میں آپ کو دو سوال کراؤں گا تیسرا کراؤں گا چوتھا کراؤں گا اسی pattern پہ سوال آ رہے ہوں گے پھر ایک سوال change ہو جائے گا آپ bold ہو جاؤں گے کیونکہ آپ کا دماغ کس پہ چل رہا ہے pattern پہ چل رہا ہے پھر آپ کیا کرو گے جگارہ نکالنے کے لئے دوسرے سوال کے pattern بنا دو گے کہ اچھا کچھ سوال اس pattern سے solve ہوتے ہیں کچھ جس سے solve ہوتے ہیں پھر میں آپ کو تیسرا سوال دوں گا پھر میں آپ کو چوتھا سوال دوں گا میں آپ کو یہ کہوں گا کیا آپ concept clear کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے یہ پہلا step کیوں کیا جا رہا ہے یہ دوسرے step کیوں کیا جا رہا ہے راہ دین کے آپ solution کے steps یاد کر دوں یہ آپ نے نہیں کرنا اس میں ہیں ایسے topic کہ جو mechanical طریقے سے solve ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے concept clear رکھنا کہ میں step one کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا دی چھوٹا سلیبس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر چھوٹی آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ end میں جو نا وہ ایسا دھماکہ کرتی ہیں کہ آوازیں نہیں آتی ہیں جب آپ کو آج بتا رہا ہوں اس سبجیکٹ میں آج ایسا بھی بچہ میری class میں بیٹھا ہوگا میں بھی online بیٹھا ہو میں بھی physical بیٹھا ہو جس کا پورا keyf pass ہے فی ای آر ون رکا ہوئی میں personally جانتا ہوں ایسے لوگوں کو پورا keyf pass رکا ہوئی کونس ہے فی ای آر ون keyf ون رکا ہوئی keyf 8 اس نے پاس کر لیا آرڈٹ keyf ون رکا ہوئی میری آپ سے التجائے تھوڑا اس میں جان مارنی ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اچھا دیکھیں اس اس particular سبجیکٹ میں اگر میں آپ کو بلکل بچوں والی طریقے سے چھوٹے چھوٹی چیزیں دے کے کرا تا جاؤں سوالات چھوٹے چھوٹے سوالات اور پھر میں آپ کو پرانے پاس پیپرز کرا دوں اور میں کہوں جی ہو گیا سوالات آپ سکون میں چلے جاؤ گے گھر پہ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سر آپ ریسنٹ چار اٹیمٹس کے پیپر ضرور دیکھئے گا اس میں آئے کہ آپ نے جس طریقے سے پیٹرن چینج کیا نا پیپر کا اور ملٹپل سٹینڈرز کے سوال پوچھیں یا آپ کے لئے عذاب بن جائیں گے اگر آپ نے نہیں کی ٹھیک ہے جی اب بتا ہے سر آپ سے میری کمیٹمنٹ کیا ہے میری آپ سے کمیٹمنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو پورا کورس پڑھاؤں گا پورا کورس کا مطلب یہا ٹیٹی آپ کو پورا کورس پڑھائے گا ٹھیک ہے جی آپ کو فیڈیکل کلاسز لینی ہے فیڈیکل لینے ہیں آن لائن لینے ہیں آن لائن لینے ہیں پریمیوم لیکچر میں ایف ایر ون کی ڈیویلپ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا ٹھیک ہے ایک تو میری کمیٹمنٹ ہی ہوگی مجھے آپ سے کیا کمیٹمنٹ چاہیے مجھے آپ سے کمیٹمنٹ چاہیے کہ آپ نے ہومورک کرنا ہے یار کچھ بھی کرو مر جاؤ ٹھیک ہے جی دفن ہو جاؤ لیکن ہومورک لازمی کرنا ہے لازمی کرنا ہے کیوں میں ہومورک پر ٹائم لگاتا ہوں میں آپ کو نیا کوئسن بنا کے دوں گا جس کے اندر تین چار سٹینڈرڈز آ رہے ہوں گے اگر آپ اس کو نہ کرو نا تو پھر میری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے آپ کو ابھی ریزلٹ بتایا چون میں سے ایک پاس ہوا ٹھیک ہے جی پھر ایک سو پانچ میں سے دس فیل ہوئے باقی سب پاس ہو گئے دونوں میں میں نہیں پڑھایا با خدا میں نے شاید جس میں ایک سو پانچ میں سے دس فیل ہو اس میں کم محنت کی ہو لیکن ڈریکشن محنت کی چینج کی ڈنڈا کیا بچوں کو یہ ہومورک کر کے آنا ہے زلیل کرتا ہے پورے ٹائم پاس ہو گا یہ بات ہے کلاسز پوری لینی ہے اور ساتھ میں کیا کرنا آپ نے اچھا اب سر سر کونسپ بیلڈنگ کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے یہ آپ نے گھنٹا کچھ نہیں کرنا سر ہمارے پاس کتاب دیکھیں اے آر ڈی ڈی میں پڑھاتے ہیں دو ڈیچرز دو ڈیچرز پڑھاتے ہیں میں پڑھاتا ہوں سر میرا نام احمد رضا ہے اور میں گلستان جور میں نہیں رہتا ٹھیک ہے اور میرے پاس ہے سر آکاش کمار ٹھیک ہے ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں میں پڑھاتا ہوں سر کوئی سکسٹی پرسنٹ کورس سر آکاش میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں چالیس پرسنٹ کورس ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے ہنڈر پرسنٹ لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے پورا کورس سر آکاش سے پڑھنا ہے آپ سے نہیں پڑھنا تو آکاش آپ کو چالیس پرسنٹ پڑھائیں گے اور ساٹھ پرسنٹ آپ کو ریکارڈٹ دے دیں گے ٹھیک ہے جی سر احمد آپ سے ہمیں پورا کورس پڑھنا ہے میں آپ کو ساٹھ پلس ٹوئنٹی ایٹی پرسنٹ لائف پڑھاؤں گا اور ٹوئنٹی پرسنٹ کہ دو کلاسز اور ڈھائی میں نے پہلے کورس ختم ٹھیک ہے جی یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ڈے ون پہ پوری پکچر ٹھیک ہے سر میں آپ سے پورا پڑھنا چاہتا ہوں بھئی میں ساٹھ پرسنٹ ایٹی پرسنٹ آپ کو میں لائف پڑھاؤں گا سر تو باقی کا لائف کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں سر باقی کا لائف ٹائم پر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ میں جو اسی پرسنٹ کورس ہے یہ وہ کورس ہے جس سے تقریباً نوے پچانوے نمبر کا پیپر بننا ہے میں اس پہ آپ بساٹ ٹائم لگا دوں گا لیکن میری یہ کنڈیشن ہے کنڈیشن یہ ہے گیر یہ آن لائن بیٹھے میں اس وقت ستر کے گریب تم لوگ لائف سامنے بیٹھے ہو تقریباً اسی نوے کے گریب یہ ٹوٹل بچہ ایڈ گرڈ ہو تو یہ بن جاتا ہے ایک سو ستر ایک سو سی ٹھیک ہے جی ایوریج لانس ٹائم ہمارے پاس ایف ای آر ون میں سترہ سو بچہ تھا اور اس میں سے لائف آتا تھا پتہ ہے کتنا کتنا آتا ہوگا لائف کتنا جس دن بیس آ جائے میں خوش ہو جاتا تھا واہ جی واہ جار مطلب تماشا ہی آ گئے جی آج تو میں مطلب اچھا جو ہے وہ ان کو ناچ کے دکھاؤں میں تو خوش ہوتا تھا یار آج بھئی ماشاء اللہ بیس بچہ آ گیا ہے دوستو آج میں بڑا موٹیویٹڈ آ گیا آپ کو پڑھاؤں گا آپ آنے والے بنیں میں آپ کو پورا ہنڈریٹ پرسنٹ کوڈ سے لائف پڑھا دوں گا میرے پاس کم سے کم دس بچہ تو سامنے بیٹھے نا ایسا آپ بتائیں سر میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے پریمیم پریمیم لیکچرز جو اچھا پڑھنے والا بچہ اس کو تو میں کہوں گا وہ ہی لے آ رہے نہ آئے یہاں پہ اس میں فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ سر پورا کورس تقریباً ایک سو بیس ایک سو پچیس گھنٹے پہ ختم ہو جاتا ہے اور انتہائی فوکسٹ کام کی چیز میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ایک بندے کو پڑھا رہا ہوں اس میں پڑھنا ہے چالیس پینتالیس منٹ کا ڈیلی کا لیکچر ہے اس کے بعد ایک ہومورگ ہے اور کانی ختم اور پورا کورس سکون تسلی سے نکل جائے یہاں ڈیلی گھنٹے کی کلاس میں اترہ ہی پڑھاؤں گا اور پریمیم لیکچر میں چالیس پچاس منٹ میں وہ ساری چیز کبر ہو جائے گی پھر سر جب پریمیم لیکچر کا نقصان کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہیتا ہوں سر چونکہ ہم نے اپنی روزی حلال رکھنی ہے نقصان یہ بھئی کہ پریمیم لیکچر میں آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آئی اب آپ نے گروپ پہ سوال پوچھا اس وقت میں کلاس لے رہا ہوں اب گروپ پہ میرا سیسٹنڈ بھی آویلیبل نہیں ہے وہ بھی کئی کلاس لے رہا ہے اب آپ کو شام کو مجھے میسیج نظر آیا آپ کا وہ بھی پندرہ بلنیوں اور کتوں کی تصویروں کے بیچ میں کیونکہ گروپ پہ کوئی مسلم اذاک کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اس کے بیچ میں جو ہے وہ آپ کا ایک میسیج لگایا ہے کہ سر یہ ریویلوشن کی فگر کیسے آئی وہ مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر وہ ڈھونڈ کے میں نے آپ کو جواب دیا ٹھیک ہے جی میبی وہ مس ہو گیا لیکن سر جواب مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایسا نہیں کہ جواب کیونکہ میں خود بھی ہوں آکاش بھی ہے ہمارے دو اسسسٹنٹ بھی لگے ہوتے ہیں اور جو دونوں اسسسٹنٹ ہیں وہ مطلب almost qualified chartered accountants ٹھیک ہے جی وہ finalist ہیں ٹھیک ہے تو اچھا پڑھنے والا بچہ ہے I would recommend کہ premium بجائے میرے جیسا بچہ ہے میرے جیسا کہ مطلب جس کو تھوڑا push چاہیے کام کرنے کے لیے pending lectures اس کے پاس رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی pending lectures رہ جاتے ہیں سو lectures ہیں ابھی نہیں پڑھ رہا تین مہینے رہ جائیں گے روز ایک lecture لیا کروں گا 90 دنوں میں انشاءاللہ 100 complete کر لوں گا پھر سے دو مہینے رہ جائیں گے lecture 100 ہی ہوں گے اب میں دن کے اگر دو لے لوں تو end میں دس دن revision بھی کر لوں گا 100 lecture نکل جائیں گے پھر lecture 100 ہی ہوتے ہیں دن رہ جاتے تیس پھر بندہ سوچتا ہے کہ جی روز تین lecture اگر لوں تو 90 گھنٹے ہو جائیں گے اور اگر چار لے لوں کچھ دنوں بعد کچھ دنوں میں چار کچھ دنوں میں تین تو سو انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے پھر رہ جاتے بیس دن پھر وہ کہتا ہے customize بیچ اٹھا لو جس میں تیس گھنٹے میں پورا فی آر ون پڑھا دیا رہا ہے مدرہ جانے اور وہ بھی تو مطلب بیچ ہے نا بھئی ایسا تو نہیں بنایا انہوں نے کچھ پروڈکٹ مارکٹ میں سوچ کی پھیکی ہے نا پاس ہوتے ہوں گے لوگ اس سے اچھا پھر آپ کو پانچ گوائیاں بھی مل جاتی ہیں کچھ پانچ ایسے لوگ نکل بھی آتے ہیں جنہوں نے اس سے پڑھ گئے اچھا وہ ہوتے effective ہیں اس سے پاس بھی ہو جاتا ہے بچوں کا ٹھیک ہے اور پھر آپ کو جب ایک authentication اور ایک attestation ملتی ہے نا کہ ہاں یار یہ بھی پاس ہوا ہے تو میں بھی تو اسی اللہ کا بندہ ہوں تو میں بھی یہی پڑھ لیتا ہوں اور پھر پتہ چلتا ہے وہ بھی complete نہیں کر پائے اگر آپ ایسے بچے ہو میں آپ کو recommend کروں گا live class لو اور اگر آپ ایسے بچے نہیں ہوں آپ کو اپنا اچھا برا جو ہے وہ سمجھ آتا ہے آپ میں تھوڑی سی جو ہے وہ مطلب مطلب اس کو کیا کہتا ہے realization ہے اس چیز کی کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو نقصان ہوگا اور آپ گھر پہ بیٹھ گئے ایک time سے جو ہے وہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں ہفتے کے آپ چار دن پڑھیں چار دن پڑھیں آپ باقی کے تین دن پڑھے ہی نہیں ہفتے میں چار دن پڑھیں ٹھیک ہے جی total میں آپ کو total in terms of time تقریباً کوئی ساڑھے تین سو منٹ کے lectures دوں گا ٹھیک ہے جی per week ٹھیک ہے جی وہ per week تقریباً ہو جاتے ہیں پانچ ساڑھے پانچ چھ گھنٹے ٹھیک ہے جی تو آپ وہ چھ گھنٹے کے lectures بیٹھ گئے اگر تین دن میں بھی لے لو چار دن میں بھی لے لو ڈڈڈڈ گھنٹہ لے لو آپ باقی کا time جو ہے وہ سکون میں رہ سکتے ہو کوئی tension نہیں اور اگر آپ مہنتی بچے ہو تو باقی کے تین دن میں بھی پڑھ لو جلدی course complete ہو جائے گا لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی چیزیں میں premium میں پڑھاؤں گا اتنی چیزیں live class میں پڑھاؤں گا ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ایک میں کم پڑھاؤں گا ایک میں زیادہ اتنی چیزیں لیکن چونکہ وہاں تھوڑا فوکس رہو گا اچھا premium میں ایک اور بھی فائدہ ہے اب میں ایک چیزیں پڑھا رہا ہوں جی میں نے کہا جی جواب 80% اس نے کہا سر repeat کریں میں نے پھر repeat کر دے 80% اس نے کہا پھر repeat کریں میں نے پھر repeat کر دے 80% اب اترے میں سر repeat کریں اب میری ہٹ جائے گی premium میں ایسا نہیں اب بار بار پیچھے کریں ٹھیک ہے جی ہٹے گی نہیں اس کے اور اتنے ہی پیار سے جواب دے گا جتنا پہلی دفعہ دیا ٹھیک ہے نا تو اس پہ تھوڑے visuals بھی اچھے 4K lectures ہیں خیر ہم نے کوشش کیے کہ آج ہم live class بھی ایسا premium mode بھی لیں آپ کے لئے ٹھیک ہے جی تو premium کا کیسے question کر سکتے ہیں premium سن کے کیسے question کر سکتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ premium سن کے اچھا premium lecture لے کے سوال کیسے کر سکتے ہیں سیدھے آج سے ہلٹے آج سے جو آپ کو زیادہ بہتر چلتا ہے اسی طرح جس طرح یہاں class لے کے کر رہے ہو ٹھیک ہے جی سوال کرنا ہے میں آپ کو بول رہا ہوں میں group پہ آپ کو جواب دے دوں ٹھیک ہے جی میں end تک جواب دے دیتا ہوں لوگوں کو ٹھیک ہے جی لیکن بس یہ ہے کہ تھوڑا سا group کو اچھا رکھنا بس ٹھیک ہے جی home work کیسے available ہوں گے portal پہ ہی available ہوں گے جیسے جہاں آپ کی class ہے اس کے نیچے ہی home work آ رہا ہے جہاں آپ کی class ہے اس کے نیچے ہی home work آ رہا ہے آپ نے وہی سے download کرنا ہے اور solve کر دینا ہے ٹھیک ہے جی کہیں فسو سانو دسو جواب بھی آپ کو مل جائے گا کوئی tension نہیں premium اور live کا option نہیں ہوتا premium میں sir live کا option نہیں ہوتا یہ جو آپ live class لے رہے ہو اسی mode پہ آپ کو premium lectures بھی لیں گے اسی طرح میں نے بیٹھ کے پڑھایا اس کو پہلے ہم live لے دے تھے اس میں zoom میں وہ چھوڑی تھی جو ہے نا کونے میں window بنی بھی ہوتی تھی اس میں بھی ہماری شکل freeze ہوئی بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے جی ہلتی جلتی نہیں تھی آپ کو لگتا ہے کہ teacher ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی لیکن آپ کو feel نہیں ہو رہا تھا یہاں پھر بھی میں ہلتا جلتا نظر آ رہا ہوں شاید ہے تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جس pattern پہ ہم premium develop کرتے نا اس کا ایک reasonable version ہم live class میں بھی دے دیں ٹھیک ہے خیر جی manual آپ کو لینا ہے سر اگر پڑھ رہا ہے سر اس سے آکاس سے مجھ سے تو کسی ایک teacher کا premium کسی ایک teacher کا manual آپ خرید لینا دوسرے ایک آپ کو جو ہے وہ میں اس پہ دے دوں گا PDF پہ دے دوں گا ٹھیک ہے جی live کی recording available ہوگی ایک ifی میں آپ کو live class لینا اس کی recording available ہونا ٹھیک ہے جی physical آنا ہے تو physical آ جاؤ premium لینا ہے تو premium لے لو customize بھی end میں مل جائے گا ایک ہی fee میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی ہر دوہ fee charge کر کے ہم بغیرتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے کہ workshop ہے ایک دن کی workshop دو دن کی workshop teacher کو دیکھیں end میں آ کے پچاس روپے دے کے جائیں ایسا کچھ نہیں ہے ایک دوہ عزت سے آپ نے fee پے کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو اسی میں مل جائیں گی ٹھیک ہے اچھا جی test system کا بتا دیں میں آپ کو پھر ایک چیز بتا دوں دیکھیں ہمارے test ہوتے ہیں پندرہ دن میں ایک test ہوگا مل لے وہ بکار ہے کیونکہ مجھے پتا ہے آپ میں سے اس میں سے لوگ آئیں گے اور ایک reasonable number attempt کرے گا اس کا پندرہ سولہ سو بچے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی سو attempt کر لیتے ہیں میں پھر آپ کو بتا دوں میرا پورا model homeworks پہ بنا ہوئے وہ homework اگر آپ سے نہیں ہو رہا آپ نہیں ہوتا یار اور وہ اگر homework آپ سے ہو رہا ہے تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ کے پاس اگر ماں اور باپ کی بدعا ہے تو آپ paper pass نہیں کر سکتے otherwise میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جتنے طریقے کے homework ہیں وہ اور جتنے طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں گا اور جو concept آپ کو دوں گا میں کوئی تکبر کی بات نہیں کر رہا میں یہ ضرور کہوں گا میں محنت بہت کروں گا آپ کے لیے آپ کا کام بنا دوں گا ہم quiz ہیں آکاش آپ سے سو quiz لے گا سو ٹھیک ہے وہ دینے والے آپ بنے ٹھیک ہے جی وہ ایک روز ایک quiz دے رہا ہوتا ہے روز ایک quiz دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں homework کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو homework اچھا proper marking guideline آپ کو دے دوں گا homework کے ساتھ ٹھیک ہے جی کہ آپ اس کو خود بیٹھ کے دیکھ لو اچھا کچھ homework ایسے ہوں گے جو بہت ہی مشکل ہوں گے ان کے میں آپ کو ویڈیو solution بھی دوں گا ٹھیک ہے جی کوئی پچاس ساٹھ پرسنٹ ایسے ہوں گے جو آپ کر لوگے کوئی تیس چالیس پرسنٹ homework ایسے ہوں گے جو جس میں آپ کو نہ نہیں آدھا جائے گی تو پھر ہم اس کی ویڈیو آپ کو بنا کے دے رہیں گے تاکہ آپ کو وہاں مسئلہ نہ ہو سجن لیتا ہوں نہ ہم فیض دیکھتا ہوں تو مینویل آپ نے لینا ہے سر آئی کیپ کی کتاب جو بندہ نہیں لے گا آئی کیپ کی کتاب ڈاؤنلوڈ اپنے پاس نہیں کرے گا اس کو نہیں دیکھے گا میں آپ کو بتا دوں سر وہ ایم سی کیوز غلط کر گیا ہے گا میں آپ کو ادھر پوری پورا کورس پڑھا دوں نا ایم سی کیوز آئی کیپ اپنی کتاب سے پوچھتا ہے کیسے پوچھتا جی جس انگریزی میں لکھا ہے نا وہ بھی چینج نہیں کرتا جس انگریزی میں آئی کیپ کی کتاب لکھی ہوئی ہے آپ آج جائیں لاسٹ ایم کے ایم سی کیوز اٹھائیں کاپی کریں سر چماریں آپ کو ورڈنگز تک مل جائیں گی کتاب کے اندر یہ شاید ہمارا ایگزامی سن بھی رہا ہو یہ نہیں چینج کرے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے آپ کتاب پڑھو تو سر آپ نہیں پڑھائیں گے کیا کتاب میں دیکھو پچھلی ایٹمٹ تک چیزیں اپنی کراتا تھا لیکن لاسٹ ایٹمٹ نے جب میں ایم سی کیوز کا سلوشن کرنے بیٹھا تو میں سلوشن بنا لیا میں نے کہا کتاب سے چیک کریں کتاب سے کتنے آ رہے ہیں حیرانگی کی حد تک مجھے یہ فیل ہوا یہ تو پورا لائن اس نے وہاں سے اٹھا ہے پہلا دبا پہلی دبا دوسری دبا تیسری دبا چوتھی دبا میں نے کہا اس کا مطلب یہ بھئیہ کہ یہ دس نمبر تو سیدھا سیدھا اس نے اس بندے کے لئے رکھے ہیں جو کتاب دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو بھئیہ آپ کو مینویل ہمارے سالو کرنے ہیں لیکن میں آپ کو آئی کیاپ کی کتاب کلاس میں دکھاؤں گا ضرور ٹھیک ہے جی آپ کو پڑھاؤں گا اور ایم سی کیوز دوں گا اس سے تاکہ آپ اسے سالو کرتا جائیں ٹھیک ہے جی اچھا جی سر اگر چلا جا چلا جا ہاں جی سر ہمارے ایک گروپ ہوتا ہے اس پہ ہم آپ کو جو ہے وہ رپلائے کرتے ہیں لیکن اس گروپ پہ بس تھوڑا سا تمیز لازم میں نے گروپ بنایا ہے ٹیچر سٹوڈنٹ گروپ جس میں میں نے آپ کو کہا آپ مجھ سے صرف سوال پوچھیں اس میں کسی لڑکی نے سوال پوچھا تو چار بھائی کوت پڑے کہ ہم آپ کو بلانے باجی چھوڑ دیں آپ سر کو ٹھیک ہے نا اللہ کے واسطے اگر ابھی اس دفعہ میں ایسا گروپ بنایا ہے نا آپ نے اس پہ خود سے کوئی بھی جواب نہیں دیں آپ کو آتا بھی ہے نا اندر رکھیں اس کو ٹیچر کو جواب دینے لیں کیوں میں چاہتا ہوں کہ جب میں واتس اپ کھلوں نا تو میرے سامنے صرف وہ وہ سوال آ رہے ہوں جو بچے نے پوچھنے ہیں ٹھیک ہے جی اور مجھے پورے میسج سکین نہیں کرنا پڑے ٹھیک ہے جی مجھے صرف وہ پندرہ بیس میسجز کے جواب دینے پڑے ہیں یقین کرو میں اینڈ میں آگے میں نے کوئی دو دو دھائی دھائی سو میسجز جو ہے وہ ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ گھنٹے میں نمٹائیں آپ کتنا کم ٹائم لگتا ہے جواب دینے میں ٹیچر کو لیکن میسج جھونڈنا سب سے بڑا ذہاب ہے اب اگر آپ مجھے میرے ایک گروپ ہوگا جو جنرل ڈسکیشن کا ہوگا اس میں آپ نے جو اپنی جو ہے وہ مطلب ٹیلنٹ دکھانے ہیں وہاں دکھا سکتے ہیں لیکن ٹیچر سٹوڈنٹ گروپ میں صرف کورس سے ریلیڈ سوال ہوگا بس سر وہ ٹریفک نہیں چلدا ہڑتال ہے چھٹی گھڑ لیں سر میں آن لائن لے لوں سر میں یہ کرن اس گروپ پہ یہ نہیں یہ ساروں کے لئے ڈسکیشن گروپ ہے جو ٹیچر سٹوڈنٹ گروپ بنے گا اس میں صرف ایک انڈ سے کمیونکیشن ہوگی آپ کے سوال اور میرے انڈ سے آپ کو جائے گا جواب خدا کے واسے اس کو جو ہے نا وہ پلوٹ نہیں کرنا اس کو خراب نہیں کرنا ٹھیک ہے جی بڑے آگے ہم دوست سر اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنا پہلا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں ایمپیرمنٹ ایسا وائی نوٹ آئی ایس سکسٹین نہیں بٹا میں اپنے طریقے سے پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے جی آئی ایس سکسٹین ہم پڑھیں گے تھوڑا سا آگے جاگے آئی ایس سکسٹین میں جو چیزیں ہیں تھوڑی سی میننگفل لگنے لگیں گی جب ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا دی سر کچھ اس کی اگزیم سگنفیکنس سر سر یہ سپٹیمبر بیس میں ٹیسٹ ہوا ہے گھر سے دیکھئے گا سر یہ ٹاپک سپٹیمبر ٹوئنٹی میں ٹیسٹ ہوا ہے سر کوئی آٹھ نمبر کا سر یہ سپٹیمبر ٹوئنٹی ون میں ٹیسٹ ہوا ہے سر کوئی ساتھ نمبر کا سر یہ سپٹیمبر ٹوئنٹی ٹو میں بھی ٹیسٹ ہوا ہے کتنے کا جی آٹھ نمبر ہے کیا فیلڈ کیا نظر آ رہا ہے اور منوسو سپٹیمبر میں ٹیسٹ ہوتا ہے چلے جی لے سر مارچ مارچ ٹوئنٹی تھری کتنا جی آٹھ نمبر کا تو سر اس دبا ٹیسٹ ہوا یہ نہیں اس دبا نہیں ہوا ٹیسٹ تو سر اس کا مطلب ہے کہ اس دبا ٹیسٹ ہوگا ہاں ہوگا یہ یہ ٹاپک ایسا ہے جو آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹاپک ایسا ہے جو اگزائمر کا فیوریٹ ٹاپک ہے اچھا سر غور سے دیکھیں گے میرے پیارے بچوں کچھ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے جواب دینا یہ ہے اس کی سر اگزائم سگنفیکنس تھی ابھی تک یہ آٹھ نمبر سے زیادہ کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے بورڈ بھی دیکھیں گے دوست سر مجھے ایک بات بتا ہے میں نے ایک ایک ایسیٹ ایسے کار ہے یہ میں نے خریدی سر انٹری کیا پاس کروں گا سر سو روے کی گاڑی میں نے خریدی سر ہم نے پی پی ڈیابیٹ کیا پی پی کا نام دے دیں اس کو پراپٹی پلانٹ این ایکوپنٹ کتنے کا جی سو روے گا اور کتنے کا جی سو روے گئی ہے میں نے سر گاڑی خریدی ازیوم کریں سر فرسٹ جین ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے دی اچھا میں کرتا کیا ہوں سر اسے میں اس کو یوز کرتا ہوں اوبر میں چلاتا ہوں سر اس کو کریم میں چلاتا ہوں انڈ ڈرائیو میں چلاتا ہوں اور میں لوگوں کو اٹھاتا لے جاتا ہوں سر سو روے گاڑی خریدی سر سر پہلے سال کا انڈ آیا تو مجھے کسی نے کہا اس پر ڈیپریسیشن بک کرنا ہے بھئی گاڑی جو ہے وہ پانچ سال چلے گی آپ نے اس پر ڈیپریسیشن بک کرنی ہے گاڑی ایک سال چل گئی اب میں نے سوچا ڈیمنیشنگ بیلنس یوز کروں یا سٹریٹ لائن پتہ نے ڈیمنیشنگ بیلنس میتھڈ کیا ہوتا ہے اچھا کیسے پتا چلے گا کہ ڈیمنیشنگ بیلنس یوز کرنا چاہیے سٹریٹ لائن ہماری مرضی ہے بہت اچھی بات ایک بندی نے کی یوز ایج کس نے کہا اس کے آگے کچھ لفظ اس نے کہا میں سن نہیں بایا یوز ایج کا پیٹرن آف یوز ایج مجھے ایک بات بتائیں سر ایک سوفا ہم گھر پہ لے کر آئے تو فرنیچر ہے ہم نے سوچا اس کی لائن پانچ سال ہے تو کیا سوفا شروع کے سالوں میں زیادہ نرم ہوگا اور بعد کے سالوں میں تھوڑا سخت ہو جائے گا نہیں سر ایک ہی جیسا رہے گا تو ہم کیا کہتے ہیں جناب اس کے ایکنومک بینیفٹس کیسے ملیں گے آپ کو یونی فارملی ایک موٹسیکل لے لو شروع کے سالوں میں سر اس میں خرچہ کم آئے گا اچھی چلے گی مائلج بھی اچھا دے گی ریپیر ان مینٹیننس کا خرچہ بھی کم آئے گا آپ سکون تو چلاتے ہیں بعد کے سالوں میں کیا ہوگا پرانی ہو جائے گی تو سر ریپیر ان مینٹیننس کا خرچہ زیادہ آئے گا بار بار خراب ہوگی مائلج بھی کم دے گی اب بتاؤ ادھر کون سا پیٹرن ایکنومک بینیفٹس کا پیٹرن کیا نظر آ رہا ہے شروع میں بہت زیادہ بینیفٹس اور بعد میں کم تو مجھے بتائیں کون سا میتھرڈ یوز ہونا چاہیے دیمنیشنگ بیلنس تو مجھے ایک بات بتائیں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کار پر کون سا میتھرڈ اپلائے ہونا چاہیے دیمنیشنگ بیلنس یوز ہونا چاہیے اچھا میں ادھر ازیوم کر روپے سے زیادہ نہیں دے گی آج اگر تو اس کو بیچنے جائے تو پچاس روپے سے زیادہ پہ نہیں بکے گی تو اپنے بکس میں ساٹھ روپے پہ رکھ کے بیٹھا ہمیں اٹینشن ہو گئی کہ واقعی کے گاڑی پچاس کی نہیں بکے گی اب میں لے کے گاڑی پہنچ گیا مارکٹ میں نے کہا جی یہ گاڑی کے دام لگوانے تو پتہ چلا جی اس گاڑی کے دام پچاس روپے ہی ہے واقعی میں نے کہا جی اگر میں اس کو بیچنے جاؤں تو پچاس ملیں گے اس نے کہا نہیں صرف پچاس بھی نہیں ملیں گے آپ کو کمیشن دینا پڑے گا بیچنے کا پانچ روپے کیا چیز آپ کو ملیں گے نیٹ پہنٹالیس روپے کتنے اب بتا اس گاڑی کو بیچنے جاؤں تو کتنے ملیں گے نیٹ پہنٹالیس روپے ملیں گے پچاس روپے کی بک تو جائے گی لیکن پانچ روپے مجھے بروکریج اور کمیشن اور ٹیکس وغیرہ اس طرح کے نام پہ پانچ روپے دینے پڑ جائیں گے تو میرے جو ہے وہ جیب میں صرف پہتالیس روپے آئیں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جناب اس کو ہم کہتے ہیں فیر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل بیچنے کا خرچہ اب مجھے واقعی ٹینشن شروع ہو گئی میں نے کہا جی ساٹھ روپے کی تو میری بکس میں آ رہا ہے ایسٹ اس کی مارکٹ میں ویلیو کیا ہو چکی ہے نیٹ پہتالیس روپے اب میں ٹینشن میں ہوں ٹینشن میں ہوں ٹینشن میں ہوں پتھان جائے وہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی فیفتھ لور کے اوپر نیچے سے کوئی آواز لگاتا ہے گلخان آپ کی بیٹی بھاگ گئی وہ چھلانگ لگا دیتا ہے پھر سوچتا ہے میں تو کوئی بیٹی نہیں ہے اور نیچے آتا ہے سوچتا ہے گیار میں تو شادی نہیں ہوئی ہے اور نیچے آتا ہے تو سوچتا ہے میں تو گلخان ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ بندہ بھی بڑھا ٹینشن میں یہ سوچ رہا ہے جی ساٹھ روپے کا ایسٹ ہے پہتالیس کا ہو گیا مارکٹ میں پھر اس کو یاد ہے میں نے بیچنے کے لئے تھوڑی خرید ہے میں کیوں ٹینشن لوں میں نے گاڑی بیچنے کے لئے تو نہیں خریدی ہے مجھے کہا ٹینشن کہ میں جا کے بھی اس کو پہتالیس روپے بیچوں بھئی میں تو اس کو ابھی بھی کیا کروں گا چلا ہوں گا میں اس کو میں استعمال کروں گا تو اب مجھے تھوڑا سکون آ گیا کیا اس کو استعمال کروں گا تو اس کا مطلب ہے یہ گاڑی میرے پاس ہی رہے گی مجھے کیا ٹینشن لینا ہے کہ جی یہ پہتالیس روپے کی ہو گئی ہے اب دوست کو ایک اور کیڑا دوست نے کہا یہ گاڑی مزید کتنے سال چلے گی میں نے کہا یار یہ مزید تین سال چلے گی اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ چائنہ کی گاڑی آ گئی ہے موٹ سیکل آ گئی ہے اتنے کم قیمت میں جو ہے وہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں تیریز گاڑی میں لوگ بیٹھیں گے بھی نہیں تو چلا بھی لے نا تو تو پیسے نہیں بنا پائے گا اب میں نے اندازہ لگایا کیا کیا کہ ان تین سالوں میں جو میں گاڑی چلاوں گا اس سے مجھے پیسے ملیں گے تقریبا سیر 57 روپیز کتنے ملیں گے 57 روپیز کتنے ملیں گے یہ میرا کیا ہے جناب اندازہ ہے یہ کیا ہے جناب میرا کہ اگلے تین سال اس ایسٹ کو چلا کے میں کیا کماؤں گا 57 روپیز اندازہ ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے کہا اگر چلاوں تو کتنے ملیں 57 بیش دوں تو کتنے ملیں کیا کرنا چاہیے چلاتے رہنا چاہیے لیکن اگر چلا بھی لوں تو بھی میں 60 روپیز تو ریکاور نہیں کر سکتا میکسیمم ریکاوری کتنے کر سکتے ہو سر 57 کو ہم نام دیں گے ویلیو ان یوز کیا نام دیں گے ویلیو ان یوز استعمال کریں تو ستاون ملیں بیچ دیں پیتالیس ملیں بیچنے کو کیا کہیں گے ہم فیر ویلیو لیس کاسٹو سیل اب بتائیں جی دونوں میں سے ایک پروڈنٹ انسان کس کو پک کرے گا پروڈنٹ کون ہوتا ہے جو روٹی کو موہ میں ڈالتا ہے یعنی اکل مند انسان ٹھیک ہے جی اب مجھے ایک بات بتائیں سر دونوں میں سے ہائر اماؤنٹ کون سی ہے اس کو ہم نام دیں گے ریکاوریبل اماؤنٹ کیا نام دیں گے اس نام سے ہی ظاہر ہے ریکاوریبل اماؤنٹ میکسیمم ریکاوری کتنی ہو سکتی ہے گاڑی چلائیں ستاون روپے ملیں ففٹی سیمن ملیں گاڑی بیچتے ہیں فورٹی بائی ملیں زیادہ ریکاوری کہاں ہو رہی ہے ففٹی سیمن میں تو ہم اس کو کیا نام دیں گے ریکاوریبل اماؤنٹ سر ایون ستاون روپے ریکاور کرنے کے باوجود مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں اپنے ساٹھ روپے پورے پورے ریکاور نہیں کر پاؤں گا میرے بکس میں جو گاڑی نظر آ رہی ہے ریکارڈ ہوئی بھی ہے وہ زیادہ ویلیو پر ریکارڈ ہوئی بھی ہے اتنے پیسے مجھے ملنے نہیں ہیں تو سٹینڈڈ کہتا ہے بھائی آپ یہ کام کریں آپ تین روپے کا لاؤس بک کر لیں کیا کر لیں یہ تین روپے کا لاؤس کیوں بک کر رہے ہیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس گاڑی ساٹھ روپے کی ہے ہم نے ہر طرح سے انیلیسس کر لیا پتا چلی ہے ستاون روپے سے زیادہ اس گاڑی سے کسی صورت میں پیسے نہیں نکل سکتے اب ہم نے کنکلوڈ کر دیا کہ ہمارے پاس ایسٹ تین روپے سے کیا ہو گیا ہے ایمپیر ہو گیا تو ہم نے تین روپے کی کیا بک کرنی ہے ایمپیرمنٹ اب بتاؤں میں سمری بتاؤں what is ایمپیرمنٹ what is ایمپیرمنٹ when you cannot recover your carrying amount ٹھیک ہے جی آپ ایسٹ کا carrying amount ساٹھ روپے کا recover نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایمپیرمنٹ ہے اچھا recover کیسے ہوتا ہے یا تو بیچ کے یا چلا کے بیچیں گے تو کیا ملے گا سر fair value less cost to sell چلائیں گے تو کیا ملے گا value news اس دونوں میں سے جو زیادہ ہے ہم اسی پہ جائیں گے تو سر اگر ہم چلاتے ہیں اس کو تو ستاون روپے ملتے ہیں 57 ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود we will not be able to recover the entire 60 روپیز ایسا ہے تو ساٹھ روپے اگر نہیں ملنے آپ کو تو اس کا مدلہ پہ تین روپے آپ کو کیا ہونے والا ہے نقصان ہونے والا ہے loss ہونے والا ہے the standard کہتا ہے جب تمہیں پتہ ہی ہے کہ آگے جاگے loss ہونا ہے اس کو ابھی کے بھی record کرو اس کو ہم کیا نام دیں گے اب بتاو impairment کو اگر میں ایک لائن میں explain کروں what is impairment impairment کیا جی sir میرے پاس carrying amount کا recover نہ ہونا کسی صورت میں بھی کیا create کرے گا impairment create کرے گا online والوں ہو online والوں حواظ آ رہی ہے اچھا دی چلے دی بس سو جاتے ہوں نا بیچ میں تم لوگ ٹھیک ہے چلے اب بتا جی ہمیں impairment کیلئے کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں ایک تو carrying amount چاہیے اور fair value بتاؤنی چاہیے cost to sell بھی بتاؤنی چاہیے value news بھی بتاؤنی چاہیے یہ چار چیزیں بتاؤنی چاہیے یہ چار چیزیں بتاؤنگی تو ہم impairment نکال لیں گے بس آپ کا پورا standard ان چار چیزوں کو calculate کرنا سیکھنا ہم اس پورے standard میں کیا کریں گے یہ چار چیزیں calculate کرنا سیکھیں گے کیا چار چیزیں carrying amount fair value cost to sell اور value news یہ چار چیزیں جب ہم complete کرنا calculate کرنا سیکھ لیں گے ہم کہیں گے جی ہم نے IAS 36 cover کر لیا ایسا IAS 36 اتنا بڑا ہے آپ کے course میں کتنا ہے اتنا بڑا اثر آپ کے course میں کتنا ہے اتنا سا ہے آپ کے course میں 15% بھی نہیں آئی 36 ٹھیک ہے جی 20% 15% اسی range میں پورا standard آپ کے course میں نہیں ہے ایسا اب میں پھر آپ سے پوچھوں جی what is fair value market value sir اور sir what is cost to sell بیچنے پہ خرچہ کتنا آئے گا یہ اندازہ ہے یا تمہیں پتا ہے اندازہ ہے fair value بھی کیا ہے اندازہ ہی ہے پتا کرا لیا اندازہ ہی ہے technically بھیجنے جائیں گے میں بھی کچھ پیسے اور زیادہ مل جائیں کچھ کم مل جائیں لیکن اندازہ ہی ہے یہ کہ کتنا بھی جائے گا value نیوز کیا ہے اندازہ ہی ہے چلائیں گے تو کتنے ملیں گے اندازہ ہے آپ کو غیب کا حال تھوڑی ہے اندازہ ہی ہے تو مجھے بتائیں اندازہ 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 اور اس اندازے کی basis پر آپ نے کیا book کرنا ہے بیچ کے مل رہے ہیں اور 68 چلاں کے مل رہے ہیں تو recoverable amount کتنا ہم نے کہا ہاں جی ساٹھ روپے سے ہماری گاڑی 68 میں آگئی تو جی آٹھ روپے کی انکم ہو گئی ہے نہیں سر یہ انکم book کرنا allowed نہیں ہے ایسا کیوں انکم book کرنا کیوں allowed نہیں ہے سر ہے جی اندازے اندازے لگا کے loss تو book کر سکتے ہو اندازے لگا کے انکم book کرنا allowed نہیں ہے اس کے لئے بہت بہت strict rules ہیں انکم book نہیں کر سکتے اب مجھے بتاؤ سر یہ پورا impairment analysis یا تو loss create کرے گا یا کچھ نہیں کرے گا ایسا یا loss create کرے گا یا impairment income نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس حضور concept کو آپ لوگ یاد رکھتے ہو prudence کے نام سے کسے اب بتائیں جی یہ بات بھیجے میں بیٹتی ہے سر یہ copy کریں اب ہم ایک ایک چیز کے اوپر نا ڈیٹیل میں بات کریں گا پہلے fair value پہ بات کریں گے پھر cost to sell پہ بات کریں گے پھر value news پہ بات کریں گے ہمارے total standard کا 70% value news کی calculation بجائے گا پانچ دس پرسنٹ fair value کی calculation بجائے گا پانچ دس پرسنٹ cost to sell کی calculation بجائے گا ٹھیک ہے جی copy گردنے سر اس کو r is recoverable amount maximum amount that can be recovered اس ارٹم میں premium lecture سارے دیں گے obviously سارے دیں گے بٹا بورڈ پہ دیکھئے گا دوست سر آپ کے سامنے دو لوگ تھے وہ میں دوبارہ یہاں بنا دیتا ہوں سر ہم دیکھ رہے ہیں کسی اس کے concept میرے پیارے بچوں میرے سامنے عظیم کریں دو لوگ ہیں ایک میں ہوں سر ٹھیک ہے جی کسی کو یہ ٹینشن تو نہیں کہ سر آپ کے دوسری ٹانگ آیا اور سر یہ ایک بندہ ہے جس کو میں نام دے رہا ہوں market participant کیا نام دے رہا ہوں کیا ہوتا ہے market participant ہے market میں کام کرنے ہونے ایک بندہ جو market میں سر چیدے بیچتا خریدتا ہے ٹھیک ہے جی سر education sector میں ہم کون ہیں ایک market participant ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر آپ کے ابا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے تو جو medical کا profession ہے ٹھیک ہے جی جو اس profession میں آپ کے ابا کون ہے market participant سر میرے ابا جو ہے وہ پرانا furniture خریدتے اور بیچتے ہیں تو جو disposal market ہے اس میں آپ کے ابا کون ہے سر میرے ابا currency کا business کرتے ہیں سر ڈالرز خریدتے بیچتے ہیں تو اس market میں آپ کے ابا کون ہے market participant تو market participant کا مطلب کیا ہے ایک particular market میں جو market player ہوتا ہے جو سے کام کر رہا تھا اس کو market participant کہتے ہیں سر میں ایک موبائل ہے میرے پاس سر چھوٹا سا موبائل ہے سر ٹھیک ہے جی یہ موبائل سر ٹھیک ہے جی یہ موبائل سر میں لے کے جاتا ہوں market میں کہاں لے کے جا رہا ہوں سر صدر میں صدر میں ایک دکان پہ بیٹھا ہوا بندہ جو پرانے موبائل خریدتا بیچتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چاچا ہیں ان کو نام دیتے ہیں جی بھروسے والے چاچا ٹھیک ہے جی اب میں ان کے پاس جاتا ہوں بھروسے والے ہیں بھائی یہ کوئی غلط چیز نہیں دیں گے پوری امانداری سے جو ہے وہ چیزیں بیچتے خریدتے ہیں تو میں ان کے پاس سلا گیا میں نے کہا مجھے جو ہے وہ چاچا جی مجھے جو ہے نا وہ اپنا موبائل بیچنا ہے اس نے کہا بیٹا جو آپ کی ہاتھ موبائل ایسی کی بات کر رہے میں نے کہا جی تو چاچا نے کہا بھائیہ میں اس کے پیسے لگا رہا ہوں کیا لگا رہا ہوں پیسے لگا رہا ہوں کون لگا رہا ہے پیسے چاچا لگا رہا ہے چاچا نے کہا میں اس کے پیسے لگا رہا ہوں پچاس ہزار چاچا نے بیڈ کیا 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 بیڈ کیا میں نے کہا ٹھیک ہے چاچا میں نے کہا جا جا میں اس کو ساٹھ ہزار سے کم پہ نہیں بیچ رہا یہ کہا ہے میری طرف سے آفر ہے چاچا کہنے پچاس میں خریدوں گا میں کتنے مانگ رہا ہوں ساٹھ مانگ رہا ہوں چاچا کے پاس بھی اس طرح کے ایک فون دکان میں پڑھا ہوئے اسی طرح کے ایک فون پڑھا ہوئے دکان میں میں نے کہا چاچا یہ تو میرے فون جیسے ہی ہے چاچا نے کہا یہ تمہارے فون جیسے ہی ہے لیکن نیا ہے کیا یہ تو میں نے کہا چاچا اس کی کیا پرائیس ہے چاچا نے کہا اس کی پرائیس ہے 78,000 اب مجھے ایک بات بتائیں سر میرے موبائل کی اس والے موبائل کی فیر ویلیو کیا ہے 50, 60 یا 78 میرا والے ایسٹ کتنے کا بکے گا سامنے والے کتنے قیمت لگا رہا ہے میں کتنے مانگ رہا ہوں اور سر اس جیسا ایسٹ مارکٹ میں کتنے مہمولیبل ہیں تو فیر ویلیو کیا ہوگی فیر ویلیو ہوگی سر بیڈ پرائیس وہ پرائیس جس پہ سامنے والا بندہ خریدنے کو تیار ہے یہ کیا ہوگی تو بیڈ پرائیس کیا ہوگی سر ہماری اچھا میں جو مانگ رہا ہوں وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہیں سر آپ تو کہہ دیں جی میرا موبائل ہے اس میں میسیجز ہیں سر ہماری جانوں کے بیگم میری ٹھیک ہے جی تو میں یہ موبائل سر کروڑوں روپے میں بھی نہ بیچوں ٹھیک ہے جی اسی موبائل سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج کہاں تک پہنچ چکا ہے تو میں تو نہیں بیچوں موبائل میں تو جی اگر کوئی قیمت لگایا بھی تو سر میں تو کروڑوں روپے میں دوں نہیں سر کوئی مجھ سے پوچھے جی یہ آئی پیٹ ہے آپ کے بعد سر اس کی کیا ویلی ہوگی مارکٹ میں دو ڈھائی لاکھ روپے ہوگی مجھ سے وہ پوچھے اس کی کیا ویلی ہو میں کہوں ہوں نہیں اس میں میں کروڑوں روپے کما چکا ہوں پڑا پڑا کے تو میری نظر میں سر میرا ہاتھ اس پہ سیٹ ہے میں تو اس کو نہیں بیچوں کوئی زبردستی کرے گا بھی بیچ نہیں ہے تو میں تو اس پہ جی پچاس لاکھ روپے مانگ روپے آفر پرائس کبھی بھی فیر ویلی نہیں ہوتی آپ جو مانگ رہے وہ فیر ویلی نہیں ہے سامنے والا بندہ جو پے کرنے کو تیار ہے وہ فیر ویلی ہے اچھا سر اس جیسا ایسٹ مارکٹ میں کتنا میں مل رہا ہے یہ نہیں سر یہ کیا کہلاتی ہے تو یہ بھی ہماری فیر ویلی نہیں ہے تو ہماری فیر ویلی کیا سر بیٹ پرائس کونسی پرائس بیٹ پرائس کیا ہوتی ہے سامنے والا بندہ جو پیسے لگاتے ہیں اس کو بیٹ پرائس کہتے ہیں یہ بات سمجھ آتی ہے اب سنو ذرا گوھر سے گوھر سے سننا میرے پیارے بچوں سر آپ کے پاس ایک بیلڈنگ ہے اچھے طریقے سے سمجھنا یہ بہت ٹیکنیکل الفاظ ہیں سٹینڈڈ میں یہ لوگ بھول جاتے ہیں اور بعد میں پھر بیڑا گھرک کر کے آتے ہیں سر اس کا یہ ایک بیلڈنگ ہے سر ٹھیک ہے زبردست قسم کی ایک بیلڈنگ ہے چار پانچ فلور کی ٹھیک ہے جی اس میں ہم رہتے ہیں ہم نے سوچا یار یہ گروی رکھوا کے پلیچ کروا کے ہم لون لے لیتے ہیں کیا لے لیتے ہیں ہم کہے بینک کے پاس ہم نے کہا بینک یہ ہماری بیلڈنگ ہے اس کی فیئر ویلیو یعنی کہ بیڈ پرائیس سے پچاس ملین روپے تو بینک آپ ہمیں پچاس ملین کا لون دے بینک نے کہا یار پچاس ملین کا لون آپ کو میں نہیں دے سکتا میں نے کہا بھئی تمہارے با پچاس ملین کی پراپٹی رکھوا رہا ہوں لے کے تھوڑی بھاگوں گا پچاس ملین کا لون دے دو بینک نے کہا سوری جی پچاس ملین کا لون ہم آپ کو نہیں دے سکتے یہ لون بہت زیادہ ہے ایسٹ کی اتنی ویلیو نہیں ہے میں نے کہا بے وکوف آدمی بیڈ پرائیس ایک خریدار خریدنا چاہ رہا ہے تم کہہ رہا فیر ویلیو نہیں اس نے کہا نہیں سر we don't consider this value as relevant تو میں نے کہا آپ کس ویلیو کو relevant consider کر کس سے بات ہو رہی ہے میری بینک سے بینک نے کہا ہم اس کی نکلوائیں گے fsv کیا نکلوائیں گے میں نے کہا یہ fsv کیا ہوتا ہے fv تو سنا تھا fsv کیا ہے اس نے کہا fsv کا مطلب فورسٹ سیلز ویلیو کونسی f o r c e d فورسٹ سیلز ویلیو میں نے کہا یہ کیا ہوتی ہے اس نے کہا سر دیکھیں آپ نے پیسے لے کے بھاگ جانا ہے ٹھیک ہے جی پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے پروپٹی بیچنی ہے اچھا پروپٹی جب ہم بیچنے جائیں گے ہم تھوڑی انتظار کریں گے کہ ایک کسٹمر آئے گا ہمارے پاس وہ پروپٹی دیکھے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی پھر ایک دوسرا آئے گا پھر ایک تیسرا آئے گا چوتھا آئے گا اٹھار میں کسٹمر کو ہم نے پروپٹی بیچنی ہے تو جب ہم بیچنے پہ آئیں گے ہم کیا کریں گے نیلام کر دیں گے اس کو کیا کر دیں گے نیلام سمجھتے ہو نا وہ دیکھیں نا وہ بیڈ لگ رہی ہوتی ہے یہ سوسر جو ہے وہ پچاس روپے ایک نے کہا نہیں ساٹھ دوسرا نے کہا نی ستر تو بینک کہتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اس کو مارکٹ میں ڈم کرنے جائیں گے بیچنے جائیں گے تو ہمیں سر اس میں سے ہمیں اس میں سے صرف چالیس میلین روپے ہی مل پائیں گے کتنے ہیں چالیس میلین روپے ہی مل پائیں گے پچاس میلین نہیں مل پائیں گے بتاؤ اس ایسٹ کی فیر ویلیو کتنی ہے پچاس ملین اس کی فورس سیلز ویلیو کتنی ہے تو یاد رکھنا ایف ایس وی فیر ویلیو نہیں ہے آفر پرائس فیر ویلیو نہیں ہے ریپلیسمنٹ ویلیو فیر ویلیو تو فیر ویلیو کیا ہے پھر بیڈ پرائس ہے ویری گوڈ یہ بات سمجھ جاتی ہے اب ایگزیمنر تمہیں یہاں سے توڑے مروڑے گھمائیں پھر آئے آپ نے اپنے ایمان پہ پکے رہنا ہے کہ بیڈ پرائس کہا ہے میری کچھ بھی بولے ایف ایس وی مارکٹ میں یہ ہو جائے گا اچھا سر اس کو ایف ایس وی بھی کہتے ہیں اس کو ڈی ایس وی بھی کہتے ہیں یہ ڈی ایس وی کہتے ہیں ڈی ایس وی کہتے ہیں ڈی سٹریس سیلز ویلیو کونسی ویلیو ڈی سٹریس سیلز ویلیو کا مطلب کیا ہے سر ایک بندہ بڑا پریشان ہے اس کے پاس یہ گاڑی ہے ویسے تو گاڑی پچیس لاکھ کی ہے لیکن اس کو ابھی پیسے چاہیے ہیں وہ کہہ رہے ابھی کہ ابھی پیسے دو گاڑی لے جاؤ پچیس کی ہے تیس دے دو لے جاؤ یہ تیس لاکھ کیا ہے یہ فور سیلز ویلیو ہے ڈی سٹریس سیلز ویلیو تو یہ فیر ویلیو نہیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ فیر ویلیو سے کیا ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں اب بتاؤ ایکزیم میں وہ آپ کو کہہ فیر ویلیو آپ نے کہنا ہے کہ جی بیڈ پرائس سے میں ادھر ادھر ہلوں گا ہی نہیں تو سوال میں پندرہ پرائسز دے دے میں تب بھی کس پہ قائم رہوں گا بیڈ پرائس پہ یہ بات سمجھ آتی ہے ہم نے پڑا تو بہت تھوڑا سا ہے لیکن پھر بھی آج آپ کو چھوٹا سا ہومورک ملے گا ٹھیک ہے جی اس میں چار پانچ ایم سی کیوز ہوں گے اور ایک کوئیسٹن ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو گروپ پہ جو ہے وہ میں سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی گروپ آج بنا دیتے ہیں کہ نہیں بناوا تو ٹھیک ہے جی